کیس 2 اس کو کہتے ہیں جس میں x کی پاور تو فیکٹر میں اسکوائر نہیں آتی لیکن ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ x-1 کا اسکوائر x-2 اگر کوئی ایسا فیکٹر ہے تو کیونکہ یہاں x کی پاور تو نہیں ہے لیکن x-1 کا فیکٹر دو دفعہ ہے یعنی لینئر پاور اور ریپیٹ اب ایکچلی سوال کیا تھا x-5 x-3x-2 تو x-3x-2 کے فیکٹر ڈائرک نہیں بنتے ٹرائل میتھڈ ہم لگتے ہیں x کی ڈیفرنٹ ویلیوز سے تو جب ہم x-1 رکھیں گے تو یہ سوال ہو جائے گا x-1 سے سوال ہوگا x equal to 1 تو اس کا ایک فیکٹر ہوگا x-1 x-1 سے جب ہم x-3x-3x-2 کو ڈیوائیڈ کریں گے تو دو نئے فیکٹر آئیں گے x-1 اور x-2 اچھا ایک فیکٹر x-1 ٹرائل میتھڈ سے آیا تھا تو ٹوٹل یہ فیکٹر تین بنیں گے x-1 دو دفع اور x-2 یعنی ہم اس کو پارشل فریکشن میں کیسے لکھ سکتے ہیں a upon x-1 پلس b upon x-1 کا اسکوائر یاد رہے گے جتنی دفع پاور ریپیٹ ہوگا اتنی ہم پاور لگا دیں گے تین دفع ہوگا تو تین دفع پلس c upon x-2 اب کٹ دیکھیں یہ جو پورا فیکٹر ہے x-1 اسکوائر x-2 تو اس سے ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کر دیں گے اب لیٹ پہ تو خالی نیومینیٹر x پلس 5 رہ جائے گا رائٹ پہ ہو جائے گا a into ظاہر ہے x-1 کے سکوائر x-2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو x-2 into x-1 b کے ساتھ خالی x-2 c کے ساتھ x-1 دیکھو ایک ہی ویلی ہم یہاں سے نہیں نکال سکتے کیونکہ x-2 0 کریں تب بھی نہیں آ سکتا x-1 تو ہم پہلے کریں گے x-1 کو 0 پٹ کر لیں گے تو b کی ویلی نکلائی گی x-1 0 ہے تو x1 ہو جائے گا x کی ویلی او 1 جب ہم یہاں پٹ کریں گے 1 پلس 5 6 تو b کی ویلی آئے گی فائنیلی مائنس 6 پھر x-2 کو ہم 0 پٹ کر لیں گے x کی ویلی او 2 ٹھیک ہے جب پٹ کریں گے یہاں پہ 2 پلس 5 7 and then جہاں جہاں بھائی x ہے ٹھیک ہے c میں یہاں بھی 2 پٹ کریں گے تو c کی ویلی آ جائے گی جو کہ آ جائے گی 1 by 3 اب a کیسے آئے گا x-2 کا کوفشن left پہ تو ہی نہیں right پہ دیکھو x-2 کا کوفشن a ہے اور c ہے a plus c equal to 0 جس سے a کی ویلی آئے گا minus c a کی ویلی آئے گا minus 1 by 3 اب a b c سب کی ویلی آئے گا ہم یہاں پٹ کر دیں گے a کی جگہ minus 1 upon 3 b کی جگہ minus 6 upon x minus 1 اسکار اور c کی جگہ 1 upon 3 x minus دیکھیں کہہ رہے major of the angle from the line 3 minus 3 comma 1 and 4 comma 3 to the line 1 comma minus 2 and 6 comma 7 will be سو دیکھو یہاں سے ہم جو نکالیں گے سلوک یہ m1 کہلائے گا اور اس کا سلوپ m2 کہلائے گا فارمولا کیا ہوتا ہے 10 theta equal to m2 minus m1 1 plus m1 m2 ٹھیک ہے پیپر میں آئے سوال ہے بڑا پیار آئے سو سلوپ m کیسے نکالتا ہے بھائی y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 اس کیس میں تھی رہی ہے y1 1 ہے تو اوپر تو 2 آ جائے گا x2 4 ہے x1 تھی رہی ہے minus کروگے 7 2 by 7 m1 کی value m2 کو دیکھو y7 میں سے 2 minus کیا 9 6 میں سے 1 minus کیا 5 اب یہ 9 upon 5 اور یہ 2 by 7 ان کے value کہ رکھ دیجئے یہاں پر رکھ دیجئے تو سب پتے theta ہمارا آ جائے گا سلوپ کا ایک اور سوال آئی پیپر میں the slope from the line segment 3 1 0 and 3 4 to the line 3 1 2 and 4 1 is so there slope نکالتا ہے y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 4 0 میں سے minus کرو 4 x2 3 minus 2 2 آگیا m1 ہمارا ٹھیک ہے اور اسی تھرہ m2 نکلائے گا y2 minus y1 1 میں 2 minus 5 m1 اور m2 کی value یہاں put کر دو تو یہ ہمارا answer آ جائے گا میرے سافت سے یہ option ہونا چاہیے 10 inverse 11 upon 5 ٹھیک ہے اور جو پریویس سوال کرائیا تھا کہ major of the angle from the line 0 10 3 1 and 4 3 to the line 0 1 minus 6 7 میرا اس کے سافت 45 آنا چاہیے اگر 10 theta 1 آجائے اس قل پہ theta 45 ہے اور 10 theta اگر minus 1 آجائے تو theta کتنا ہے 135 ٹھیک ہے کیونکہ 10 0 0 ہوتا ہے کبھی 10 theta 0 آجائے تو اس قل پہ 0 ٹھیک ہے اور infinity آجائے تو 90 1 upon root 3 آجائے تو 30 root 3 آجائے تو 60